سب گائیز ویلکم تو میرے چینل اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میں بھی نہیں بول رہا ہوں لاسٹ میں بھولوں ہاں لاسٹ میں یہ ویڈیو کے لاشت میں اگر آپ کو اچھی لگے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا دوستو چلیے آپ کا ٹائم ناوریسٹ کرتے ہیں میں اپنی ویڈیو کو شروع کرتا ہوں ان ہاں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے اپنا اس مل اپلیکشن آن کر کے ایک گانا آلریڈی سنگ کر لیا ہوا ہے کیوں کیوں کی اگر میں وہ گانا سنگ کرتا تو مجھے ویڈیو پاوس کرنے پڑتا اس سے آپ کو لگتا میں نے کوئی ٹرک کی ہے جو آپ کی ویڈیو ہے جو میری ویڈیو ہے وہ آپ پر اچھی طریقے سے پربھاویت نہ کر پاتی سو میں نے سانگ آلریڈی سنگ کر لیا ہے اب میں اپنی جو اپلیکشن ہے اس سے اوپن کرتا ہوں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک ایفیکٹ جو ہے وہ کیسے فریکونسی کیسے اس کو رکھنا ہے ٹھیک اس کی پیچھ جو ہے کیسے سیٹ کرنی ہے تو چلیے میں سمپلی اپنی اپلیکشن اوپن کر لیتا ہوں سو دوستو یہ ہے میری اپلیکشن جو میں نے سنگ کیا ہوا آئے گا نا وہ یہ ہے نن اب سب سے پہلے بات آتی ہے نون یہ نن ہے اس پہ تو کوئی آپ کو ایفیکٹ نہیں رکھنا ہی یہ سمپلی آپ کی وائس ہے ان یہ ہے سپورٹ لائٹ ان یہ بھی آپ سمپل ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس میں جو آپ کی وائس ہوگی مطلب سمپل وائس ہوگی ان سمپل ایفیکٹ ہوں گے یہ ہے سپر سٹوڈیو اس میں آپ کی جو وائس قولیٹی ہے وہ بھی سیم رہے گی ان جو سونگ قولیٹی ہے وہ بھی سیم رہے گی ان جو ریوربنگ ہے جو ایکو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہوگا ان سیکنڈ آتا ہے میجک میجک میں آپ کی جو وائس ہے وہ اس کا جو بیس ہے وہ خم ہو جائے گا اور باقی جو سونگ ہے وہ ویسے ہی رہے گا یہ آتی ہے بات سپر ہارمونی کی اس میں ہوتا ہے جو آپ جیسے کسی گانے میں ہمیں کراؤڈ کی ضرورت ہوتی کسی معنی میں ہمیں دو تین آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاں جہاں پہ آوازیں ہم ڈالنا چاہتے ہیں وہاں پہ ہم سیٹ کر سکتے ہیں تو اسے ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد سیٹ پہ جائیں گے تو یہاں پہ دیکھئے یہ کورس اونلی پہ لگا ہوا ہے یہاں پہ آواز آئے گی انٹریز اونلی یہ شروعات میں آواز آئے گی ٹھیک تو آپ اسے اپنے ہی ساتھ سٹ کر لیجیے گا ویسے ہم اگر چالیس رکھیں تو بھی صحیح ہے اور زیادہ تر ہم بیس ہی رکھیں گے تو زیادہ صحیح ہے ٹھیک بیس رکھیں گے تو آپ کے جو نورملی آواز کہیں کہیں پہ ہی آئے گی اور دوستو اب بات آتی ہے سوپر پاپ یعنی کی آٹی ٹیون کی دوستو آٹی ٹیون میں سب کی آواز بیسٹ نہیں ہو پاتی ہے حالانکہ بیسٹ نہیں ہو پاتی ہے تو دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں نہ ہی آپ کو آٹی ٹیون میں کوئی لیول بڑھا کے رکھنا ہے نہ دو تین چار پانچ کچھ بھی نہیں رکھنا ہے آپ کو سیمپل ہی آٹی ٹیون پہ سیلیک کرنا ہے سیلیک کرنے کے بعد اسے اوپن کرنا ہے آپ کو بس ریورب پہ جتنا آپ کو ریورب صحیح لگے ویسے تو میں اب جو بھی سانگ سنگ کرتا ہوں وہ 45 یا 30 پہ ہی رکھتا ہوں دوستو جو بھی آپ کو صحیح لگے ہیں ریوربنگ بس بڑھائیے اینڈ یہ جو آٹو ٹیون ہے اسے آپ بلکل بھی نہ بڑھائیے اسے آپ زیرو ہی رہنے دیجئے کیونکہ جو آپ کی نورملی وائسیں وہ آٹو ٹیون آٹومیٹرکلی ہو جائے گی کیونکہ اس کی زیرو پہ بھی فریکنسی ہائی ہوتی ہے جو آپ کے سانگ کو اچھی طرح سے ڈبلپ کر لے گی دوستو آپ بس ریوربنگ بڑھائیے اینڈ ریوربنگ جیسے ہی کہ آپ کا گانا ہو ایسے ہی ریوربنگ رکھئے اینڈ ہاں خاص کر اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ جو آپ کی جو گانے کے حساب سے ریوربنگ ہونی چاہیے وہی ہوا اب یہ نہیں کہ ریوربنگ آپ سو کر دیجئے نبے کر دیجئے اس سے آپ کے گانے میں جو پروفیشنلٹی ہے وہ بلکل نہیں آئے گی اینڈر بیک چلتے ہیں اب بات آتی ہی سپر سٹوڈیو کے تو مین چیز ہے یہ سپر سٹوڈیو کے ایفیکٹس کیسے رکھنے چلیے میں اوپن کر دیتا ہوں اسے اوپن کر کے ہمارس سیڈنگ پہ آئیے ہاں تو آپ اس بات کا دھیان رکھئے کہ جتنا آپ کا روم ہو جیسے کی میں نے اپنا روم 31 رکھ دیا یعنی کہ میں روم سائز ہے 31 تو ہم اس میں اب جو ریوربنگ ہے وہ رکھیں گے 33 34 33 34 اس سے زیادہ آپ کو ریوربنگ نہیں رکھنی ہے تب ہی جو آپ کے میں آپ کے سوگ میں جو پروفیشنلٹی ہے وہ بلکل اچھی طریقے سے آئے گی تو دوستو اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ آپ کی جو روم سائز ہے اس سے دو تین پوائنٹ ہی ریوربنگ آپ کی ہونی چاہیے آپ کے روم سائز پہ ہی آپ کی ریوربنگ ڈیپینڈ کرتی ہے دوستو اسی طریقے سے آپ گانا گائیے اور سب کھو ریچائیے اور باقی آپ کو ایفیکٹ پتائی ہیں آئیڈیل میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریوربنگ ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں ہوتی ہے بس ریوربنگ ہوتی ہے اور جو آپ کی وائس سے وہ نون ایفیکٹو ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈبل وائس آتی ہے اور اس میں آپ کے سٹیر چانے کے جو ہے راؤنڈ راؤنڈ کر کے وائس آتی ہے اور اس میں جو ہے آپ کی ٹیلی فون کی طریقے سے وائس آتی ہے باقی جو آپ کے لئے بیسٹ ایفیکٹوں میں بتا رہا ہوں کہ آپ کی وائس پر ایک دن پروفیشنلی ڈالیں وہ ہے سوپر پاپ اینڈ سوپر سٹوڈیو بیسٹ ایفیکٹ سے انہیں آپ یوز کیجئے اور اپنے گانے میں پروفیشنل بنیے خود کے اگر آپ اچھا سنگ کر لیتے ہیں تو سو دوستو کیسے لگے آپ کو میری ویڈیو میں جانتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ آپ کو اپنے حساب سے جاب ڈیولپ کر سکتے ہیں بس میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ کیسے کیسے رکھیں گے جیسے کہ میں گاتا ہوں آپ کو ایک لاسٹ میں میں ڈیومو اس ویڈیو کے لاسٹ میں ڈیومو دے دوں گا جو میں نے اسی سمیول سے سنگ کر کے لاسٹ میں گایا ہے انہی ایفیکٹس کو یوز کر کے ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے وی آئی پی ایفیکٹس وہ بھی لائف ٹائم کے لئے تو آپ میں ویڈیو کے دسکرپشن میں ایک لنک دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ کے اپنے اس ویڈیو کو لائف ٹائم کے لئے وی آئی پی ایکسس پاس کر سکتے ہیں تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اور اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ دندگانی کے لمحوں کو تے نام کر دیا خود کو تے ہی خاتر بدنام کر دیا بدنامیاں ملی تنہائیاں بڑی